بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے سناؤلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جھورڈ ایگری کلچر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مختلف اجناس کے ریٹ کے حوالے سے آپ لیٹ دی جائے گی اور پنجاب پاکستان کی مختلف غلہ منیوں سے ریٹ لے کے آپ کو دیے جا رہے ہیں اس میں ہماری ٹیم ہر روز ورک کر کے محنت کر کے پنجاب پاکستان کی مختلف غلہ منیوں سے اجناس کے ریٹ کو پک کرتے ہیں اور پھر اس کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے لسٹ بنا کے اس کے بعد یہ ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے آپ سے شیئر کی جاتی ہے آپ کے اردہ گرد کی غلہ منی ہے اردہ گرد کے شہر میں جو ریٹ چال رہے ہیں جناس کے اس میں دان گندم کپاس تیل تیلی جوار وغیرہ اور سرسوں وغیرہ یہ تمام جناس کے ریٹ انشاءاللہ آپ کو دیے جاتے ہیں سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اس کو آل پر پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں آج کی اس ویڈیو میں گندم کے ریٹ کے حوالے سے تفصیل سے بات چید کی جائے گی اور گندم کے حوالے سے جو تازہ نیوز آئی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں گی جو اہم معلومات گندم کے حوالے سے ہمیں ملی ہے کہ آنے والے دنوں میں گندم کا ریٹ کب تک بڑھنے جا رہا ہے اور کتنا بڑھنے جا رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا گزشتہ سال اگر دیکھا جائے تو مالی صورتحال مالی معیشت کی صورتحال جو پاکستان کی رہی اس میں جو اہم کردار ادا کیا بڑا کردار ادا کیا وہ ذریع شعبے نے کردار ادا کیا کسانوں کی محنت کسانوں کی لگن اور کسانوں کی ایف نے اس میں بہت زیادہ کردار ادا کیا اور جو معیشت تھی وہ اوپر آئی لیکن اس سال نوہ سال کو اگر دیکھا جائے تو مونسون بارشیں اور اس کے ساتھ حکومت کی ناہلی اور غلط قسم کی پالیسیاں پابندیاں جس میں ریٹ کافی زیادہ یناس کے ڈاؤن کیے گئے اس میں دھان بھی شامل ہے اس میں تل تلی بھی شامل ہے جو گزشتہ سال اٹھارہ سے بیس ہزار تک تل تلی کا ریٹ رہا اب ڈاؤن ہو کے وہی تل سات ہزار سے دس ہزار تک لیکن اب کچھ ریٹ بڑا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں گندم وہی جو پچھلے سال چار پانچ ہزار تک رہی اب وہ اس کا ریٹ پچی سو بائی سو تیئی سو یہاں تک آج کچھ ریٹ بڑا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اور جو تازہ ترین نیوز ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے اب بات کرتے ہیں آج کے ریٹ کے حوالے سے کہ آج مختلف غلہ منڈیوں میں جناس کے کیا ریٹ چل رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو تل کے ریٹ کے حوالے سے بتائیں تو آج عرف والا غلہ منڈی میں تل کا جو تازہ ترین ریٹ ہے آٹھ ہزار روپے سے تیرہ ہزار تین سو روپے تک چل رہے ہیں حروناباد غلہ منڈی میں آج تل کا تازہ ترین ریٹ نو ہزار روپے سے گیارہ ہزار سات سو بجتر روپے تک چل رہے ہیں فقیر والی میں آج تل کا تاز ترین ریٹ آٹھ ہزار روپے سے گیارہ ہزار روپے تک کا چل رہا ہے اس میں تل کی کنڈیشن کے لحاظ سے مال کے حساب سے جتنا بہتر مال ہوتا جائے گا اتنا بہتر ریٹ ہے آخری جو ریٹ ہے وہ گیارہ ہزار روپے تک فقیر والی غلہ منڈی میں اور تیرہ ہزار تین سو روپے تک عارف والا غلہ منڈی میں چل رہا ہے اس کے علاوہ بات کریں کپاس کے ریٹ کے حوالے سے تو آج حرونباز غلہ منڈی میں کپاس کا تہترین ریٹ آٹھ ہزار روپے سے ترانوے سو روپے تک کا چل رہا ہے فوٹا باس میں نو ہزار روپے سے پچانوے سو روپے تک کا چل رہا ہے اور فقیر والی میں آٹھ ہزار روپے سے پچانوے سو روپے تک کا چل رہا ہے اس کے بعد سرسو کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو آج فقیر والی غلہ منڈی میں پینٹ سو روپے سے ستارٹ سو روپے تک سبی میں اوناٹھ سو روپے سے اکاٹھ سو پچاس روپے تک سرسو کا تازہ ترین ریٹ چال رہا ہے نواب شاہ میں چونٹھ سو بجتر روپے سے پہنٹھ سو پچاس روپے تک کا ریٹ چال رہا ہے فوٹا باس میں اوناٹھ سو روپے سے اٹھار سو پچاس روپے تک سرسو کا تازہ ترین ریٹ چال رہا ہے اگر دھان کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو دھان کا ریٹ آستہ آستہ آپ ہوتا جا رہا ہے اوپر آتا جا رہا ہے اگر پچھلے دو تین چار دن کو دیکھیں تو اس حساب سے نیچے آیا ہے بہاول نگر گلہ منڈی میں آج پندرہ زیرو نو کا تازہ تین ریٹ پینتیسو روپے سے چارزار روپے تک کا چل رہا ہے آرف والا گلہ منڈی میں چونتیسو روپے سے بیتاریسو روپے تک کا چل رہا ہے حروناباد میں آج پندرہ زیرو نو کا ریٹ 32 روپے سے 35 روپے تک کا چل رہے ہیں عارف والا غلہ منڈی میں ایری 6 کا ریٹ 2225 روپے سے 25 روپے تک کا چل رہے ہیں بہاول نگر میں ایری 9 کا ریٹ 28 روپے سے 29 روپے تک کا چل رہے ہیں اور حروناباد میں 28 روپے سے 32 روپے تک کا چل رہے ہیں ایری فین کا ریٹ حروناباد میں 25 روپے سے 28 روپے تک کا چل رہے ہیں عارف والا غلہ منڈی میں سپر فائن کا ریٹ 23 روپے سے 27 روپے تک کا چل رہے ہیں اس کے بعد بات کریں مکعی کے ریٹ کے حوالے سے تو مکعی کا ریٹ بڑھ رہا ہے آگے آگے آرہ والا غلہ منڈی میں آج مکعی کا تازترین ریٹ انتیس سو روپے سے تین ہزار پچاس روپے تک کا چال رہا ہے اس کے بعد بات کریں گندم کے ریٹ کے حوالے سے تو سبی میں آج گندم کا جو تازترین ریٹ ہے وہ چھبیس سو اسی روپے سے ستائیس سو روپے تک کا چال رہا ہے اسی طریقے لادکانہ میں چھبی سو ستر روپے سے ستائی سو بیس روپے تک کا چل رہے ہیں نواب شاہ میں ستائی سو بیس روپے سے ستائی سو ساٹھ روپے تک کا چل رہے ہیں شاہ پور میں پچی سو ساٹھ روپے سے پچی سو نوی روپے تک کا چل رہے ہیں اسی طریقے سکھر میں آج گندم کا تعددین ریٹ چھبی سو اسی روپے سے ستائی سو دس روپے تک کا چل رہے ہیں بہاول نگر میں چھبی سو پچاس روپے سے چھبی سو ساٹھ روپے تک کا چل رہے ہیں چیچہ وطری میں چھبی سو روپے سے چھبی سو پچاس روپے تک کا چل رہے ہیں کراچی میں اٹھائی سو روپے سے اٹھائی سو چالیس روپے تک کا چل رہے ہیں شکارپور میں پچیس سو روپے سے چھبی سو پچاس روپے تک کا چل رہے ہیں عمر کوٹ میں آج گندم کا تازتین ریٹ چھبی سو چالیس روپے سے ستائیس روپے تک کا چل رہے ہیں آنے والے دنوں میں اگر گندم کے ریٹ کے حوالے سے بات چیت کی جائے تو گندم کی اس وقت تقریباً تمام ترپابندیاں وہ ہٹا دی گئی ہیں اس سے یہی بات محسوس ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں گندم کا ریٹ بڑھے گا ورنہ اکتوبر نومبر میں تو لازمی بڑھے گا اس وقت گندم کی بجائی کے دن ہوتے ہیں قریب قریب اور اس وقت گندم کا ریٹ ایٹومیٹک بڑھتا ہے تو آپ اگر رکھ سکتے اس وقت تک تو ضرور رکھیں کچھ قبریں آ رہی ہیں دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ ابھی گندم کو سوسری لگنا شروع ہوگی تو بجائے نقصان کے پھر آپ اگر ریٹ دو چھار دن میں آپ ہوتے ہیں تو آپ سیل کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ